کوئی بیماری سویم کسی کو سنکرمت کرنے میں سکچم نہیں ہوتی کوئی اپشگن نہیں ہاما ارثات انلو جیسی پکچھی منحوس نہیں ہوتی سفر کا مہینہ اپشگن والا نہیں ہوتا نچھدر کا اپنا کوئی پربھاؤ نہیں تتھا کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا حدیث میں ورنیت شد تطیور کیا ہے تتھا اس کا یعنام کیوں پڑا تطیور کہتے ہیں دکھائی دینے والی تتھا سنائی دینے والی چیزوں سے اتھوا کسی وشیش دن یا وشیش مہینہ سے اپشگن لینا اس کا یعنام اس لئے پڑا کیونکہ عرب کے لوگوں نے اپشگن لینے کا آرم تیر ارثات پکچھیوں کے دوارہ کیا تھا اپشگن لینے کے کچھ اداہرن یہ ہیں کسی وشیش پکچھی اتھوا پشو کو دیکھ کر اپشگن لینا جیسے قوہ اتھوا اللو اتھوا کالی بلی کو دیکھ کر اپشگن لینا کسی وکلانگ ویختی کو دیکھ کر اپشگن لینا کسی وشیش دن اتھوا مہینہ سے اپشگن لینا جیسے سفر کا مہینہ کسی وشیش نمبر سے اپشگن لینا جیسے کچھ بیدتی لوگ دس کی سمکھیا کو منحوز سمجھتے ہیں پسچم کے لوگ تیرہ کی سمکھیا کو منحوز سمجھتے ہیں کسی چیز کے ٹوٹنے اتھوا گرنے سے اپشگن لینا کسی نچھتر برج اتھوا استھان سے اپشگن لینا اپشگن لینے کا ورجد پرکار کونسا ہے یا ایسا اپشگن لینا ہے جو ویقتی کو کوئی کارج کرنے کے لیے پریریت کرے اتھوا کسی کارج کو کرنے سے روک دے کنتو کسی چیز کو دیکھ کر اتھوا سن کر کوئی ویقتی اپنے دل میں یدی کسی چیز کا انوبھو کرتا ہے تو اس پر اس کی نندہ نہیں کی جائے گی پرنتو یدی و اسی میں لگا رہے تتہا اس کے کارن کوئی کارج کرے اتھوا کسی کارج سے رک جائے تب اس کی نندہ کی جائے گی کیا اپشگن لینا مسلم کے عقیدہ ارتھات آستہ کو کمزور کرتا ہے اس کا اتر ہے ہاں کیونکہ یہ عبادت کے ایک پرکار اللہ پر توقع ارتھات بھروسہ کرنے کو کمزور کرتا ہے تتہا اس کے ہربے کو ایسی چیز سے سمبند کر دیتا ہے جو اسے نہ تو لاپ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہانی اپشگن لینا شرک اکبر ہے ارتھوا شرک اصغر اپشگن لینا شرک اصغر ہے جو کمال توحید کے ورود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپشگن لینا شرک ہے اپشگن لینا شرک ہے ایسا آپ نے تین بار فرمایا جس کے اندر اپشگن لینے کی بیماری ہو وہ اس سے کیسے چھٹکارا پائے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کے سبخش توبہ کرے تتہا اس کے لئے جو پڑھنا سنت ہے اللہم لا خیر الا خیرکا ولا طیر الا طیرکا ولا الہ غیرکا کوئی مسلمان اپنے اندر سے اپشگن لینے کی بیماری کو کیسے دور کرے پہلا اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے کے دوارہ دوسرا اللہ کی تقدیر ایوم فیصلہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے دوارہ تیسرا یا وشواش رکھے کہ پکچیوں آدھی کے کسی بھی حرکت کا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں تتہا اس کے فیصلے ایوم تقدیر میں کوئی پرباہو نہیں پڑھیں موسیقی